بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں آج جو بھی جاندار موجود ہے اس کی نسل موجود ہے اس جاندار کے اباؤ اجداد میں جو بھی تب زندہ تھا وہ نوک کی کشتی میں سوار تھا یہ کھونگا یہ چھوٹی چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ سارے جب زمین پوری پانی سے بھر گئی تھی تو نوک کی کشتی میں تھے اگر خدا ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کا انتظام کر سکتا ہے تو آپ تو شرف المقلوب کا تینجی کہتے ہیں کہ شیر اور شاک دونوں اشکار ہیں شاک سے سمندر میں کوئی نہیں بچ سکتا اور شیر سے جنگل میں کوئی نہیں بچ سکتا لیکن شاک جنگل میں اشکار نہیں کر سکتی اور شیر سمندر میں اشکار نہیں کر سکتا دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں دونوں کی اپنی اپنی طاقتیں ہیں دونوں کا اپنا اپنا طریقہ عبارتات ہے دونوں کی اپنی اپنی اتطار ہے دونوں کی اپنی اپنی جسمانی ساکت ہے آپ اگر این خشکی پہ شکار نہیں کر سکتا دوسرا سمندر میں شکار نہیں کر سکتا پہ اس بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکارہ ہے اگر آپ غلاب اور ڈماٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھیں اور آپ غلاب کی خشبو سنتے ہیں وہ پیاری ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب غلاب اور ڈماٹر کی جگہ ڈال لیا جائے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اپنی سٹرینٹھ دی ہے ہر آدمی انسان اپنے اندر اگر بیٹھے اپنے ساتھ معاظنہ کرے تو وہ ہر روز بیٹھتی کہ میں نے کل یہ کیا تھا آج میں نے یہ کیا آج میں بہتر ہوں میں پروگرس کر رہا ہوں میں آگے پڑھا ہوں لیکن اگر دوسروں کے ساتھ کرے تو یہ آج ساتھ آج ساتھ حسد میں بت جاتا ہے اور حسد پھر نیکیاں کھانے والی ایک چیز ہے اور حسد کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں حسد کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کے کھانا پسی کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کی ٹاغیں کھچتے ہیں آپ ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں ایک ہی سٹوری پبلش ہوئی تھی ایک ہی ایریے سے دو ڈاکٹر بن رہے تھے اور ایک کا رنگ تھوڑا پکا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر کلاس میں پکے رنگ والا فزتہ آ رہا ہے اور ساری لڑکیاں اس سے بات کر رہی ہیں اس سے اینورٹس لینے نہیں اس کی بابا ہے مجھے پوچھتا کوئی نہیں تو وہ دونوں موٹس میں واپس جاتے ہوئے رسٹے میں طاق لگا آپ کسی کے ساتھ میرے کے اس کا مرکل کر دیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ خوبیوں میں مقابلہ نہ کر سکیں تو آپ اس کا مخون کر دیں سو اپنے ایریے کو پہچانیں اگر کوئی پڑھایا تو ہو سکتا ہے آپ اپنے ایریے میں اس سے زیادہ آگے پڑھ جائیں لیکن آپ کو اپنے ایریے میں کام کرنا ہوگا اپنی صلحاتوں کو ڈھونا ہوگا اپنے خوبیوں میں کام کرنا ہوگا اور خدا کے عمل میں دیر تو ہے اندھیر نہیں وہ آپ کا حصہ ضرور دے گا